ممبئی کے گورے گاؤں پسچے مستد پترہ چال کا وکاس کاریہ پچھلے بارہ سالوں سے چل رہا ہے لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ آج تک وکاس کاریہ پورا نہیں ہو پایا پچھلے چھ سالوں سے وکاس کا کام پوری طرح سے رکا ہوا ہے جبکہ چار سال سے پترہ چال کے بے گھر ہوئے لوگوں کو کرایہ تک نہیں مل پا رہا ہے اور اس کی لڑائی پترہ چال سنگھر سمیتھی کی طرف سے کئی سالوں سے لڑی جا رہی ہے لیکن آج تک اس کا کوئی نسکرس کوئی سمادھان نکل نہیں پایا اس کو دیکھتے ہوئے اب بھارتی جنرسہ پارٹی نے سرکار کے خلاف اس معاملے کو لے کر بورچہ کھل دیا ہے مہاراست کے ویرودی پکشنیتا اور پرو مکھے منتری دیویندر فرنویس پہنچے گورے گاؤں کے اس اس تھان پر جہاں پچھلے کئی دنوں سے انشن کیا جا رہا ہے جن لوگوں کے مکان توڑے گئے آج نہ تو انہیں قرائے مل پا رہا ہے اور نہ ہی ان کے پنرواز کا کوئی وکل اور ایسے میں دیویندر فرنویس نے مہاراست کے گرہ نرمان منتری جیتندر آوارڈ پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ جیتندر آوارڈ نے آسواسن دیا تھا کام کو پورا کرنے کا جسے وہ پورا نہیں کر سکے یہاں تک کی آئی ایس ادھکاری جانی جوسف نے اس معاملے کو لے کر ایک سمیتی تیار کی تھی جس کی ریپورٹ تو سرکار کے پاس پہنچی لیکن نسکرس اس کا آج تک نہیں نکل سکا دیویندر فرنویس نے مہاراست کی مہا وکاس اگھاڑی سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ یدی اچھا شکتی ہو تو کیا نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ سرکار چاہتی ہی نہیں کہ گورے گاؤں کے پترہ چال کا وکاس سمائے پر پورا ہو سکے اس کے علاوہ مراتھی کارڈ کھیلتے ہوئے دیویندر فرنویس نے مہاراست سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ مراتھی مول کے لوگوں کے سپنوں کا گھر انہیں ملنا ہی چاہیے اس معاملے میں بلڈر نے کروڑوں روپے کمائے لیکن لوگوں نے اپنے گھر گوا دیئے بلڈر نے اپنی تیزوری بھری لیکن بے گھر ہوئے لوگ آج ساڑک پر بدحال زندگی گزارنے کو مجبور ہیں انہوں نے کہا کہ یدی اس معاملے میں کوئی انتیم فیصلہ سرکار نے نہیں لیا تو اگامی ایک تاریخ سے شروع ہونے والے ادیویشن میں بھارتی جنتہ پارٹی اس بودھے کو اٹھائے گی اور سرکار پر دباؤ بنانے کا کام کرے گی سکتا ہے موسیقی موسیقی